اسلام علیکم ویلکم تو نوان ایلی ٹیکنیکل چینل اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو یہ ہمارا دیکسٹ اپپلکیشن ڈیویلپمنٹ کا پارٹ فور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے what is watermark watermark کیا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اسے کیوں استعمال کرتے ہیں وہ کب استعمال ہوتا ہے کیسے استعمال کرتے ہیں اس ساری چیزوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے what is upper case upper case کیا ہوتا ہے اس کے مطلق بات کریں گے یہ کیسے کام کرتا ہے اور بات کریں گے what is lower case lower case کیا چیز ہے lower case کیسے کام کرتا ہے اور لاسٹ میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے how to use enter key enter key کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس ویڈیوز کے اندر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بنایا تھا ایک sign up اس میں use کیا تھا enter key اور enter key کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں validation چیک کی تھی اور submit button پر new record has been saved successfully چیک کیا تھا اب آج کی اس ویڈیو میں ہم use کریں گے watermark کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں full name کی properties میں جاتا ہوں یہاں پہ جا کے آئے میں watermark لکھتا ہوں enter full name جیسے میں نے enter full name لکھا تو آپ کو نظر آ رہا ہے میری text box میں enter full name آگئے یہاں پہ اس کو start کر کے دیکھتے ہیں ہم یہ کیسے کام کرتا ہوں تو میں نے جو watermark use کیا تھا میرے full name text box کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں enter your full name watermark شو ہو گیا ہے میں لکھتا ہوں نوان جیسے ہی میں نے back کیا تو میرے پاس watermark کا message پھر سے شو ہو گیا ہے میں اسی طرح email کے لیے watermark use کرتا ہوں enter your email address password کے لیے enter password password کا email میں small لکھ لیتا ہوں سیم ایسی cnac کے لیے enter cnac نمبر اور لاسٹ وے موبائل نمبر کے لیے enter موبائل نمبر اس کو start کر کے دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کتنی ثانی کے ساتھ ہم نے watermarks اپنے تمام text box میں use کر لیا میں ایک بار form complete fill up کر کے دیکھتا ہوں اور جیسی میں پیس کیا سب میٹ بٹن پر اور message آگے نیو ارکارڈ ہے تو دیکھا آپ نے کتنی ثانی کے ساتھ ہم نے اپنی windows form application کے اندر watermark کو use کیا تو چلتے اپنے code کی طرف یہاں پر مجھے بنانا ہے ایک button reset کے لیے button اگر میں نے form fill up کیا ہوئے تو مجھے اس کو reset بھی کرنا ہے یہاں پہ میں use کروں گا ایک simple button اور button کو تھوڑا ساری size کر کے اس کی properties میں جا کے button کو میں نے flat کرنا ہے first button کو وہی size دوں گا جو میں نے submit button کو size دیا button style flat اور اس کا background color مجھے یہاں پہ use کرنا ہے gray تھوڑا سا dark control dark okay اب اس کا text جو color ہے مجھے white use کرنا ہے یہاں پہ میں اس کا text rename کروں گا اور لکھوں گا reset اور button کی property btn reset double click کر کے button کے اوپر میں لکھوں گا یہاں پہ txt full name dot clear this is done a txt full name کے باہر txt email dot clear txt cnac dot clear txt password dot clear اور سہم ایسے ہی میں use کروں گا txt contact mobile number dot clear اب یہاں پہ میں نے کرنا ہے کہ جب سارا form clear ہو جائے تو focus کرو txt full name dot focus txt full name والے box پر چلیں اس کو ایک بار start کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ کام کر رہا ہے میں نے کہا start quick sign up form fill کرتے ہیں سب سے پہلے full name numan ali email numan at abc dot com password کچھ بھی cnac کچھ بھی اور last for mobile number جیسی submit کیا جیسی میں نے پریس کیا reset تو آپ دیکھیں ہمارا form سارا clear ہو گیا اور اس نے focus کیا full name پر تو چلے بات کر لیتے ہیں اپر case کیا ہے full name کی properties میں جا کر میں یہاں پر setting میں جا کے key down پر double click کروں گا اور key down پر میں لکھوں گا if e dot keys code e dot key code equals to keys dot enter تو کیا کرو txt dot email پر focus کرو جب بھی full name کی اوپر رکھ کر ہم enter پریس کریں گے تو email کی طرف جاؤ تو اس کو start کر کے test کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر لکھا full name نومان اور جیسی میں نے پریس کیا enter تو آپ نے دیکھا یہ email والے box میں آ گیا ہے تو کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے full name سے email والے text box کی طرف جام کیا using enter کی تو میں جلدی سے باقی inputs کے لیے بھی enter کی use کر لیتا ہوں میں اس کا ایک copy use کروں گا سب کے لیے txt email کو ختم کر کے مجھے password کو ختم کر کے email لکھنا تھا شکریہ 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 اب لانسٹ پر مجھے mobile number سے properties میں جا کے key down پر میں نے کہا جب mobile number پر text box کا focus ہو تو اس کے enter پریس پر جاؤ submit button پر تو یہاں پر ہم نے اپنے سارے تیکس بوکس کے لئے انٹر کی اس کو ایک بار سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں میں نے پریس کیا نوان علی انٹر ایمیل ایڈرس لکھا اور انٹر پاسفورٹ کی طرف پاسفورٹ ٹائپ کیا اور انٹر سین ایسی کی طرف اور لاسٹ پر میں نے لکھا موبائل نمبر انٹر کیا سب میٹ پر اور ایک فائنل انٹر کیا تو نیو ریکارڈ has been saved successfully تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے انٹر کی کا استعمال کیا اپنے اس فارم میں تو چلے اب بات کرتے ہیں اپر کیس کیا ہے اور لاور کیس کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی یہاں پر فول نیم لکھوں تو وہ بائی ڈیفارڈ چاہے میرا کیپس لک آن ہے یا نہیں ہے وہ بائی ڈیفارڈ سارے لیٹر کیپس میں لکھے جائیں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں چلوں گا فول نیم کی پروپٹیز میں یہاں پہ مجھے سلیکٹ کرنا ہے کی پریس جیسی کی پریس ہو تو کیا کرو ای ڈاٹ کی چار ایکلز چار ڈاٹ ٹو اپر یہاں پہ میں نے یہ لکھنا ہے ای ڈاٹ کیس تو اب یہ کیا کرے گا جیسے ہی میں اس میں کی پریس کروں گا تو یہ کنورٹ کرے گا میرے تمام لیٹرز کو فول لیٹرز میں مطلب کہ اس کو کیپس لیٹر میں کنورٹ کر دے گا یہاں پہ میں کمنٹس لکھوں گا کیپس لیٹر ایک بار سٹارٹ کرتے ہوں اور اس کو ٹیسٹ کرتے گا ہمارا آپر کیس کام کر رہا ہے میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا نمان تو دیکھا آپ نے کتنی سانی کتھا ہم نے اپنے لیٹرز کو کیپپٹل کر لیا کیپس آن کیے بغیر تو سیم اسی طرح ہی لوئر کیس کیسے کام کرتا ہے میں آپر کیس کو ریموو کر رکھوں گا لوئر کیس لوئر یہاں پہ میں اس کو کروں گا سٹارٹ اور اب میں کوئی بھی کیپس کروں گا تو میرے تمام کے لیٹرز تمام ورڈ لیٹرز سمال لیٹرز میں آگئے تو دیکھا آپ نے کتنی سانی کے ساتھ اپنے اپر کیس کو یوز کیا اور لوئر کیس کو اور اس کو یوز کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے جو کہ ویڈاؤڈ کوڈ میں اس کو کروں گا کمنٹ چلیں گے اپنے فارم کی طرف فول نیم کے پر تو رائٹ کلک کیا اور سیٹنگ میں آئے پرپٹیز میں جا کر یہاں پر ایک اپشن ہے کیس کریکٹر کیسنگ یہاں پہ ہیں نارمال اور اپر کیس اور لوئر کیس اگر آپ کوڈ نہیں کنا نہیں جاتے تو یہاں سے اس کی پرپٹیز میں جا کر اپر کیس اور لوگ کر سکتے ہیں سٹارٹ کیا تو سیم ویسے ہی کام کر رہا ہے کیپیٹل لیٹر میں اب یہاں پہ دو آپشن ہیں یہاں تو آپ کوڈ لکھے یہاں اس کی پرپٹیز میں جا کر تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا اس کو دیان سے دیکھئے گا اور سے سمجھئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ